بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرسل پور سے تو ہرسل پور ہمارا شہر ہے زلہ ہے ہمارا بہاول پور تو انشاءاللہ انشاءاللہ آج سے ہم 2022 کی بکنگ کا جو آغاز ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں وہ شروع ہو رہی ہے 2022 کی بکنگ تو اتنی لمبی ویڈیو نہیں بنائیں گی چھوٹی سی بنائیں گے تو ماشاءاللہ پڑا اچھا رسپونس آیا ہے 2021 کا پہلا سال تھا ہمارا بڑی باگ دوڑ اور کوشش ہم نے بھی کی ابھی بھی جاری ہے ماشاءاللہ فول لک آفٹر ہو رہی ہے تو جو بھی دوست آ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ونڈے والے سیکشن سے ٹوٹل سیٹسفائیڈ ہے تو پچھلے سال ہمارے پاس ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تھا سبس چارے کے اوپر تو وہ ہم نے روک دیا ہے اس سال ہم ونڈے کے اوپر جو ٹوٹل اپنا فارم ہے انشاءاللہ اس کو چلائیں گے اس کے رزلٹ بڑے اچھے ہیں دوست مطمئن بڑے نظر آئے ہیں دوست کہتے ہیں کہ بہت جو ہے نا وہ اچھا ہمیں پسند ہے یہ چیزیں اور ریٹ بھی ریزنیبل ہے اور خصوصی طور پہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں خصوصی طور پہ جب سے ہم نے اپنا ونڈا شروع کیا ہے ماشاءاللہ ہمارا جو بھی بندہ دیکھتا ہے نا بے شک وہ میمبر نہیں بھی ہے فارم کا وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا ڈاڑ ہیں آپ جنوروں کے کیا کھلا رہے ہیں اتنے اونٹ کلاس رزلٹ ہیں ہمارے پاس تو کنڈا ہے ہم تو ویٹ کر رہے ہیں الحمدللہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے ہمیں پڑتا مہنگ ہے ونڈا لیکن الحمدللہ بزارو ونڈے سے بہت زبردست رزلٹ ہے ایسے یہ درے گوئی شروع شروع میں ہم نے آئی سی آئی کا ونڈا چلایا تھا دو تین مہینے چار مہینے اس کا ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا جو ہم نے سوچا ہوا تھا تو ابھی میں نے اپنا بنایا تو اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کرے میں اس ذات کا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے آپ کے ساتھ ویٹ بھی شیئر کر رہے ہیں ہم تو جنور ماشاءاللہ کافی تداد ہے تو ان کا وزن کرنے میں ابھی ٹائم تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے تو بہت ہی ریزنیبل پرائیز ہے جی ساف ستھرا محول ہے کھلا محول ہے کھلی ابہوا ہے ساری تو جو بھی دوست پرائی کے لیے اپنا بچڑا دوزدار بائیس کے لیے دینا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین کے اوپر شاہل بھائی کا بھی نمبر موجود ہے وٹس اپ کا کال کا میرا کال کا نمبر میں نے کال بھی لے لی ہے یعنی کہ کال بھی چل رہی ہے رات آٹھ نو مجھے تک میری سیم بھی چلتی ہے اور میرے نمبر کے اوپر آپ کریں گے تو اس کے اوپر آپ بھی آپ کو وٹس اپ ملے گا اس کے اوپر بھی کال کے ساولت بڑی جلدی جو ہے وہ ایکٹیو انشاءاللہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم جو ہے آج سے ہی بیانے لیں گے مطلب کے ٹوکن داسہ ہزار پر فی جنرل کے حساب سے ہم رکھیں گے تو جو جو دوست آپ نے بچڑے دوزدار بائیس کی پڑائی کے لیے دینا چاہتے ہیں وہ ٹوکن ہمیں جمع کروائیں گے جو ٹوکن ہوگا وہ آپ کی امانت ہوگی وہ آپ کے کھاتا جب آپ کا اوپن ہوتا ہے ریجر کے اوپر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے وہ آپ کے ہی ہے جب بچڑا آپ کا آئے گا وہ اسی میں لگ جائیں گے اس سے صرف یہ ہوگا کہ ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ ہمارے اتنے میمبر ہو چکے ہیں ہمارے ماشاءاللہ کافی میمبر پہلے ہو بھی چکے ہیں ان کی بقیدہ ہے کہ لسٹ بنائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تھوڑی جانور ہم نے لینے اتنے زیادہ نہیں لینے ہم قریب قریب پہنچ گئے اپنے ٹرگٹ کے تو باقی شاہد بھائی آپ سے بات کرتے ہیں وہ مزید آپ کو بتائیں گے کہ ونڈے کے ریٹس کیا چل رہے ہیں لیبر کے ریٹس کیا چل رہے ہیں اور ہماری جو پلائی کا ریٹ ہے وہ کیا چل رہے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے ریٹس ان کے پلائی کا بہت سارے دوست تاریخ بھائی کے ساتھ بھی ٹاچ میں ہیں میرے ساتھ بھی ٹاچ میں ہیں یہ جو پلائی کا زیادہ کام ہے اس کا پہلے پہلے ٹرین تھا زیادہ کراچی میں اب ادر سے بھی آرہے ہیں آرڈرز بہت زیادہ اسلامباد سے پشاور سے یعنی کہ یہ بڑے بڑے سٹیز ہیں لاہور اسلامباد یہاں سے بھی کافی ریسپونس بہت اچھا آرہا ہے اس کا کراچی میں جو دوست ہیں وہ بتاتے ہیں اس کا میکسیموم جو ریٹ ہے ادر کراچی میں پلائی کا وہ بیس بیس ہزار پیسے سٹارٹنگ ہے اچیس ہزار سے یعنی کہ یہ سٹارٹنگ ریٹ ہے ٹھیک ہے اس کی ایک وجہ بھی ہے وہ صحیح کر رہے ہیں وہاں پر مہنے ہی نہیں ہوتا پانی بڑا مہنگا ہے دوڑی بڑی مہنگی ہے ونڈا بڑا مہنگا ہے اور سب سے جو چمبے کی بات ہے کہ لیبر بڑی مہنگی ہے لیبر ہمارے پاس بھی بڑی مہنگی ہے لیبر ملتی بہت ہے لیکن لیبر کا ریٹ بہت زیادہ ہے چھ ساس سو رپیہ دن کا ہے کھانا دینا ہے یعنی کہ وہ ریٹ بندہ پچیز آر پیہ ہمیں پڑتا ہے لیبر کے ایکسپینس بڑے ہیں اور ابھی جو پچھلے سال ہم نے جب بکنگ کی تھی گندم کا ریٹ تھا اس وقت بارہ تیرہ سو رپیہ ہم نے کام شروع کر دیا کام چلتا 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 جب گنڈا شروع کیا تو 2200 رپیہ تک بھی ہم نے گندم گری دی پھر سیزن آ گیا پھر ریٹ کم ہو گیا 1800 پہ آ گیا ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ کے جو سینٹر ہے یہ بند ہوں گے گندم کا ریٹ پھر 2200 پہ فوراں چلا جائے گندم کیونکہ اس وقت مارکیٹی اندر ہے نہیں سارا سٹاک ہو رہی ہے جیسے ہی گورنمنٹ کے ودام بند ہوں گے یہی گندم جو آج 1800 ریٹ ہے 2200 پہ چلے جائے گی اس وجہ سے ہم نے جو پلائی کا ریٹ کیا ہماری کوشش تو تھی کہ ہم اس کو رکھتے منیمم دس کزار کا مرد پلان تھا کہ دس کزار کا پر مند کا کریں گے لیکن یہ سارا افور نہیں ہوتا ایکسپینس بہت زیادہ خرچے ہیں ونڈا بہت مہنگا پڑتا ہے بزار سے ونڈا لے کے ڈالیں وہ سسا پڑتا ہے بزار کا ونڈا لیکن اس کے فائدہ کوئی نہیں ہے وہ ساملے کے چامل کی پھاک ہے جو گدوں کا ڈالتے ہیں اس کی پوست سینلنگنیاں ٹانگریاں بنا بنا کے دے رہے ہیں یا وہ میچ دے رہے ہیں اس کا زیادہ کوئی رزلٹ اچھے نہیں ہے بزار کے ونڈے کے ہمارا تو ایکسپینس ہو چکا ہے باقی جو لوگ فارمر ہیں وہ بھی نوٹ کریں اس ریز کو کہ ونڈا اپنا ہی آپ منفیکچر کریں اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے ونڈے کا جو بزار کا اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے اور باقی انشاءاللہ چل رہا ہے ہم نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے ہمارا جو پلان ہے کہ ہم بارہ ہزار پی لیں گے دو ہزار یہ جو ایکس کی قربانی ہے اس کے بعد ابھی ہم ساڑھے گہرہ ہزار پی لے رہے ہیں کوئی خاص سا ہم نے فرق نہیں اس میں ڈالا صرف پانچ سر پی کا فرق ہے ہم نے ریٹس کا اپریٹ کیا ہے وہ بھی نارمل خرچیں جو ہیں وہ ہمارے پورے ہوتے جائیں گے ساہ سات اور اس کا کوئی یعنی کہ کوئی نہیں ہے جنور خریدنے کا ایشو ہے جنور لے رہے ہیں اچھا تھوڑا سا اس بار یہ نہیں ہے کہ جنور پچھلی بار جب ہم نے جنور خرید دیا تھے کچھ دوستوں نے ہمیں بجر دیا تھا چالیس ہزار رپے کا وہ بچڑے اب ان بچڑوں کے ساتھ میچ نہیں کرتے جو بچڑے لاک لاک کے آرہے ہیں لیکن بہت اچھے ہیں وہ بھی الحمدللہ وہ بھی بن گیا ہے لیکن جو سٹارٹنگ میں جس کے ایک سال کے اندر اتنا فرق ہے کہ ایک بچڑا چالیس زار کا لیا تھا اور ایک بچڑا ہم نے سوالاہ کا لے لیا اس میں جو غیر پہنا وہ بہت زیادہ آگیا تھا بچڑے دونوں میں بہت آؤٹ کلاس ہیں زبردست ہیں وزر کے حساب سے گروہ دونوں کو ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ ایک چھوٹا آیا تھا اس کا باڈی ویٹ ہی کامت تو ابھی بتایا کہ اس سال ہم جو باڈی ویٹ لے رہے ہیں وہ کتنا لے رہے ہیں اس سال جو 200 پلس انشاءاللہ لے رہے ہیں 210-20-50 کیجی تک انشاءاللہ جتنا اچھا بچڑا آئے گا وزن میں وزن میں وہ اتنا اچھا رزلٹ اگر ہمیں کوئی ٹینچ ہے نہیں بہنشاہ کب دودھ پیتا لے ہیں ہم دودھ بھی پلا دیں گے وہ دودھ پینے مالا کیا گروہ دے گا اور ایک آیا جاتا ہے 100 کےجی کا اس کو تو پانچ مہینے چاہیئے اپنا جسم بنانے میں میں آپ کو روک رہا ہوں جو بچڑا چھوٹا آئے گا آپ کا بچڑا چھوٹا ہوگا ہم آپ سے پیسے پورے چارج کریں گے اس میں آپ کا لاؤس ہے ہمیں فائدہ ہے اس میں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ شاندار زلٹ ہو ہمارا بیل ایک سے بڑھ کر رہے ہو ایک ہو کیسے الحمدللہ اب ہمارے ہیں فارم پر آنکھ نہیں ٹک دیا الحمدللہ اتنے خوبصورت بھی ہیں اور اتنے ماشاءاللہ پلے ہوئے بھی ہیں تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لے تھوڑا سا اچھا اور جب بچڑا آتا ہے فارم پر تقریبا میرا خلال تاریخ میں بیس پچیز ہیں تو وہ سیٹ ہونے میں لے لیتا ہے تو اگر آپ زیادہ چھوٹا لیں گے ہم نے چارجز وہی لینے ہیں اس میں یعنی کہ ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا لیکن ہمارا جو ریٹ ہے وہ بارہ سا رپے ہے پر مند کا نمبر چیزہ ہے باقی مزید پلائی کے لیے میرا 0336 877 یہ میرا کال نمبر بھی ہے رات آٹ نو بجے تک کر لیں رات کو پھر بند کر دیتے ہیں لیڈ نائٹ دوست جو اب رات ایک بجے کال آگی وہ پوچھ رہا تھا گائے کا پچڑے کا پلائی کا تو ایسے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے رات آٹ نو بجے تک کال کر سکتے ہیں باقی تارک بھئی ہے باقی سارے دوستوں سے یہ بڑی ریکویسٹ ہے ہماری ماشاءاللہ جتنی بھی فیملی بنی عزیز کی اٹفارم کی ایک سے ایک بڑھ کے دوست میں نے پایا بڑے اچھے لوگ ملے ہیں بڑے اچھے دوست ملے ہیں پورے پاکستان سے ملے ہیں قابل طریف ملے ہیں اور مرسلی سے اللہ پاک نے ہماری ملاقاتیں بھی کروائی ہیں ہمارے پاس آئے ملے بھی بڑا مزہ بھی آیا ان چالیسی طرح سے ہم آگے بھی چلتے رہیں گے اور یہ نظام تو چلتا رہے گا تو بوکنگ فرحال جاری ہے دوست در بائس کے لئے آپ پر ٹوکن کروائیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کتنے جانور ہمارے پاس چھوڑنا چلتے ہیں اصل میں جو ٹوکن لینے کا مقصد ہے نا وہ کوئی ایشو نہیں ہے اس کا ایک تو ہمیں اپنا پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس اتنے میمبرز ہو گئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم گندم بھی سٹوک کریں اپنی لے سٹوک تو ہمارا کام نہیں ہے ہم نے تو جانوروں کو کھلانی ہے توڑی لے جو کہ مین آئٹم ہے ہمارے آگے آرہا ہے سائلیج کا موسم ہماری یہ مین کوشش ہے کہ ہم پورے سال کا سائلیج بنالیں آپ کا جو دس بیسز آرہا ہے یہ آپ کا ہی ہے لیکن آپ کا جو دس بیسز آرہا ہے وہ ہم یوٹلائز کر لیں گے اسے چیزیں خرید لیں گے آپ جب آپ کا لیجر بن گیا وہ بیسز آرہا ہے پہلے آپ کا اوپر لکھا ہوگا کہ یہ جی اس لیٹ کو آپ کا آپ نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس کے دیندار ہیں آپ کا جو یعنی کہ جب بچڑا آئے گا وہ لیجر میں آپ کے ساسد چلتا جائے گا اور ہماری یہ بھی کوالٹی ہے الحمدللہ کہ ہم ہر پندرہ بیس دن کے بعد مہینے کے بعد میکسیمام لیجر اپنے میمبرز کو بھیتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس مہینے میں ہمارے جنور کا یہ خرچہ ہے اس کو یہ ویکسین لگیا ہے یہ تیل دیا ہے یہ چیزیں یہ اور اگلے سال سے ہمارا جو یہ لیجر سسٹم ہے یہ کمپیوٹرائز بھی ہو رہا ہے سارا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ ہر بچڑے کی ارگ فائل بنے گی ہر ایک کی اس کا فرسٹ ویٹ لکھا ہوگا ڈیٹ لکھی ہوگی اس کا جو پیسے ہمیں بیجے مالک نے وہ لکھی ہوں گے ہر مہینے کی اس کی فائل ہوگی جب ہم بچڑا ڈیلیبر کریں گے ساتھ میں وہ فائل جائے گی وہ اپنے گھر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو ہے اتنا وزن ہوا ہے اور جب میرے جب میرے فارم پر دیا تھا بچڑا تو اس وقت لائیو ویٹ اس کا یہ آیا تھا تو بارہ ہزار پر میں ہم پلائی لے رہے ہیں تو دجترے نمبر پر جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیشہ جیسے آپ نے اچھے اچھے کومنٹس کیا ہیں وہ ماشاء اللہ ہماری بڑی حوصل افزا ہی ہوتی ہے آپ کے اچھے کومنٹس دیکھ کے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ فیس بک پر ویڈیو کے اوپر آگے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تو آپ ہمارے بازو ہیں آپ ہی ہماری آنکھیں ہیں آپ ہی ہمیں بتانے والے ہیں سارا کرنے والے ہیں بہت دوستوں نے گائیڈ کیا ہے بہت کیا ہے اور الحمدللہ دیکھا بھی ہے کہ بانسوں کے باڑے سے اللہ نے نکال کے ایک شاندار فارم بنا دیا ہے اور اللہ کے حکم سے آکے بہت زیادہ بوکنگ بہت اچھی ہو رہی ہے یعنی کہ ایک سلسلہ جو ہے اعتماد کا وہ چل رہا ہے اللہ پاک کا یہ بڑا لاک لاک شکر ہے ایک سو پچاس تک میمبرز کا ردہ ہے ہمارا میکسیمم یہ جو فائل بنانا کمپیوٹرائز کرنا فس ڈے کا ویٹ کرنا اس کو کیا کیا چیزیں کھلا رہے ہیں کمپیوٹرائز کرنا ہمارا مین مقصد ہے کہ کام کے ہم اوپر بیٹھیں یہ نہ ہو کہ ہم کام کے آگے لگ کے دھوڑ رہے ہیں ہم چیزیں پوری کر رہے ہیں ہمیں پادے نہیں ہو رہا کہ ہمارے جنروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم صرف اتنا ہی کریں جو ہم مینج کر سکے ایک سو اپچاس چالیس اپچاس سا کا ہماری کپیسٹی زیادہ سے زیادہ اس سے اوپر ہمیں زیادہ جانے کی کافی ساری ہو چکی ہیں کچھ دوست رہتے ہیں وہ بھی انشاللہ ہو جائیں گے یہ ایک پراپر ویڈیو ہے جو کہ اپلائی کے لیے دوستوں نے کافی سارلہ باکی انشاللہ آپ کو پراپر اپلائی کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو اللہ حافظ